اسلام علیکم میں ہوں دین امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن انٹرنیشنل سپیس ٹیشن اس وقت زمین سے دو سو سے دو سو پچاس میل کی بلندی پر زمین کے چکل لگا رہا ہے اور اس کے اندر ایسٹرونوٹس مختلف قسم کی ریسرچ کر رہے ہیں ان ایسٹرونوٹس کو جب اس سپیس ٹیشن پر بھیجا جاتا تو اس سے پہلے ان کی مکمل ٹریننگ ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے مایکرو گریوٹی میں زندہ رہنا ہے زمین کے مقابلے میں انٹرنیشنل سپیس ٹیشن پر نوے فیصد گریوٹی ہوتی ہے اس لئے وہاں پر چیزیں آپ کو تیرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی طرف ہر چیز فری فال کر رہی ہوتی ہے اور وہ ویٹ لیسنس کا شکار ہوتی ہے اس کے لئے تو مکمل ٹریننگ چاہیے اسی طریقے سے ہلکی سی فورس کے ساتھ آپ بہت زیادہ موشن پروڈیوز کر سکتے ہیں جس کی عادت ایسٹرونوٹس کو نہیں ہوتی اس لئے ناسا نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ایسٹرونوٹس کو زمین پر ٹرین کر کے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن بھیجیں لیکن اگر آپ نے زمین پر پورا کا پورا انٹرنیشنل سپیس ٹیشن بنانا ہے اس کا ایک موقع بنانا ہے ہارڈ ویر موقع بنانا ہے تو آپ کو ایک بہت بڑا ہال چاہیے اور اس میں آپ مختلف قسم کے کیبنز رکھیں گے جو کہ مل کر اس سپیس ٹیشن کو بنائیں گے میں آپ کو یہاں پر اس کی تصویر بھی دکھا رہا ہوں اور اس کے لئے بہت سے پیسے چاہیے بہت انویسٹمنٹ چاہیے ناسا کے ایسٹرنورٹس اس ہال میں پوری ٹریننگ کرتے تھے اور انہیں پتا ہوتا تھا کہ اس وقت وہ کس کیبن میں ہے اور اس کیبن میں کون سی چیز کہاں پر پڑی ہوئی ہے اس قسم کی ٹریننگ میں کچھ پرابلمز بھی ہیں پہلی پرابلم یہ ہے کہ آپ آکسیجن کا پورا استعمال کر رہے ہیں تو آپ سپیس کی طرح ٹریننگ تو نہیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں دسٹریکشنز بہت ہیں اردگر سپیس میں تو آپ نے فوکس ہو کر ایک کام کرنا ہوتا ہے آپ کو یہاں پر آڈینس دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹریننگ بہت زیادہ مہنگی ہیں انی سو اسی کی دہائی میں ناسا نے ویرچو ریالیٹی پر کام کرنا شروع کر دیا تھا ناسا کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ انہیں ویرچو ریالیٹی کی ٹیکنالوجی کی مدد لینی ہوگی اپنے ایسٹرنورٹس کو ٹرین کرنے کے لئے میں آپ کو یہاں پر وی آر گلاسز دکھا رہا ہوں جو کہ ایٹیز کے وی آر گلاسز ہیں اور اس کے ذریعے ہم 3D آرٹیفیشل سیمولیشنز کا استعمال کر رہے ہیں گرافکس کا استعمال کر رہے ہیں ایسٹرنورٹس کو ٹرین کرنے کے لئے یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب لوگوں کو ناسا لیپ ٹاپ ان کی آنکھوں کے سامنے چپکا دیتی تھی باقاعدہ تاکہ وہ سیمولیشنز کو دیکھ سکیں اور اس کی وجہ سے آپ کا سر بھاری ہو جاتا تھا آپ کو کیا کی کیفیت ہوتی تھی نوزیہ ہو جاتا تھا اور سر کو چکر آنے شروع جاتے آہستہ آہستہ یہ ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی اور انیس سو اٹھانوے میں ایک بہت بڑی کمپنی نے ایک 3D گیم پلے انجن لانچ کیا جسے انریل انجن کہتے ہیں اس انجن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فری ہے آپ بھی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس وقت ہم بھی سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس پر مختلف قسم کی سیمولیشنز بنا رہے ہیں جو کہ بہت جلد ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے میں یہ آپ کو ایک خبر بھی دے رہا ہوں اس انجن میں گیم ڈیویلپمنٹ کی جاتی ہے اس انجن میں سپیس کی سیمولیشنز بنائی جاتی ہیں بچوں کی سیمولیشنز بنائی جا سکتی ہیں ویڈیو گیمز بنائی جا سکتی ہیں ٹریننگ سیمولیشنز بنائی جاتی ہیں آٹومیٹیو سیمولیشنز اور ویجولیزیشن بنائی جا سکتے ہیں اور ریال ٹائم اپلیکیشنز بھی بنائی جاتی ہیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک گیم کی طرف جس کا نام ہے فورٹ نائٹ گویا کہ یہ گیم میں نے نہیں کھیلی لیکن اس کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا اور کچھ لوگوں نے اس کو کھیلا بھی ہوگا یہ پوری کی پوری گیم انریل انجن میں بنائی گئی ہے اسے دوزار سترہ میں لانچ کیا گیا اور یہ ملٹی پلیئر گیم ہے یعنی ایک سے زیادہ لوگ بیاک وقت اسے آن لائن کھیل سکتے ہیں ناسا نے انریل انجن کا استعمال کرنا شروع کر دیا انریل انجن وریجن فور کو ناسا نے بہت زیادہ استعمال کیا ویرچو ریالٹی کی سیمولیشنز بنانے کے لیے میں آپ کو یہاں پر کچھ لوگ دکھا رہا ہوں جو کہ ان ویرچو ریالٹی کی سیمولیشنز کو دیکھ کر ٹرینڈ کیے جا رہے ہیں اور انہیں پورا کا پورا انٹرنیشنل سپیس ٹیشن دکھایا جاتا ہے پورا کا پورا انٹرنیشنل سپیس ٹیشن ان سوفٹرز میں بنایا گیا آپ اگر انریل انجن کو جانتے ہیں اور اس میں مہارت رکھتے ہیں تو ناسا آپ کو ستر ہزار ڈالر تک کے پرائز دے سکتی ہے اس وقت بھی یہ آفر ناسا کی موجود ہے کیونکہ جولائی تک ناسا نے کمپنی سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ناسا مارس ورچول ریالٹی ایکس آر پروجیکٹ میں حصہ لیں اور مارس میں گئے ہوئے ایسٹرونٹس کے لیے ٹریننگ سیمولیشنز بنائیں جو اچھی سیمولیشنز بنائے گا اسے اکومولیٹیو چھوٹے چھوٹے پرائزز میں ستر ہزار ڈالرز ملیں گے ان سیمولیشنز میں آپ کو ایسٹرز بھی بنانے ہوں گے آپ کو مارس کا اورنج دن مارٹے رنگ کا نارنجی رنگ کا دن اور نیلے رنگ کی رات بھی بنانی ہوگی آپ کو وہاں کے گھر بھی بنانے ہوں گے آپ کو وہاں کا موسم بھی بنانا ہوگا کس طریقے سے موسم میں ویریشن ہے اسی طریقے سے آپ کو کریوٹی کنڈیشنز کو بھی سیمولیٹ کرنا ہوگا کششے سکل کو بھی سیمولیٹ کرنا ہوگا اور ناسا نے اس وقت پہت سے اور کمپنیز کے ساتھ مل کر چار سو سکیر کلومیٹر کا ٹرین مارس کا بنا لی ہے روورز کی سیمولیشنز بنا لی ہیں آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں اور اس کے سامنے ایسی سکرین لگائی جاتی ہیں جس کے ذریعے آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ مارس پر گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی بلکل ویسے بہیو بھی کرتی ہیں اس سیمولیشن میں آپ نے پانچ قسم کے سینریوز بھی بنانے ہیں پہلا سینریو یہ ہے کہ آپ نے کیمپ کس طرح اگر آپ ایسٹرونوٹ ہیں تو وہاں پر کیمپ کیسے سیٹ اپ کریں گے اس کی ٹریننگ بنانی ہے سائنٹیفک ریسرچ کیا کی گئی ہے وہاں پر اس کی ٹریننگ بنانی ہے کوئی بھی چیز اگر خراب ہو جائے تو اس کی منٹینس کیسے کی جائے گی اس کی ٹریننگ بنائی جائے گی اور وہاں پر ایکسپلوریشنز کیا ہو رہی ہیں راکس کو کیسے دکھا جا رہا ہے زمین کے مقابلے میں وہاں پر زندگی کی تلاش کیسے کی جاری ہے ان کی سیمولیشنز بھی بنانی ہیں اور اس کے ساتھ آخری چیز ہے بلو آر مائنڈز اس کا مطبع یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی سیمولیشن بنائیں کوئی بھی ایسا سینیریو بنائیں جو ناسا بھی سوچنا رہا ہے آؤٹ آف باکس تھنکنگ کریں تو آپ اس پروجیٹ کے ذریعے کافی زیادہ فائنینشل ہیلپ لے سکتے ہیں اگر آپ انریل انجن کو جانتے ہیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں انریل انجن کی ویچو ریالیٹی سے آگے ہائیبریڈ ریالیٹی کی طرف اب ناسا ہائیبریڈ ریالیٹی پہ کام کر رہے ہیں تو ویچو ریالیٹی میں کیا تھا کہ آپ نے ایک اینک لگائی آنک پر اور آپ فیل کر رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک ڈرل مشین پکڑی اور آپ ڈرل کرنا شروع ہو گئے ہیں انٹرنیشنل سپیس ٹیشن میں لیکن فیزیکلی آپ ڈرل مشین کو ٹش تو نہیں کر رہے ہیں ہائیبریڈ ریالیٹی یہ کہتی ہے کہ اب 3D پرنٹنگ کے ذریعے ایڈیٹیو منفیکچرنگ کے ذریعے ایک بالکل ہی ویسی ڈرل مشین پرنٹ کی جائے گی فیزیکل ڈرل مشین آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی جس کا وزن اتنا ہوگا اور کیونکہ اب وہ ایک اصلی ڈرل مشین تو نہیں ہے اس لئے اس کے ساتھ وائبریٹر بھی لگا جائے گا تاکہ وہ وائبریٹ کرار آپ کو فیل ہو کے آپ کے ہاتھ میں اصلی ڈرل مشین ہے جبکہ اینک کے ذریعے آپ کو simulated ڈرل مشین نظر آ رہی ہے تو آپ دونوں چیزیں یہاں پر ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اصلی ڈرل مشین پکڑی گئی اور اس کے اوپر ایک وائبریٹر لگا ہوا ہے اور کس طریقے سے simulation میں آپ کو ایک ڈرل مشین نظر آ رہی ہے اور اسی طریقے سے آپ ڈرل کر رہے ہیں تو یہ پورا کا پورا سینیریو بنایا گیا ہے تاکہ اس کو reality سے اور قریب کیا جائے اسے ہم ہائیبریڈ reality کی طرف لے کر چلتے ہیں ناسا نے ہائیبریڈ reality کے لیے collaboration ایک تو انریل انجن کے ساتھ کی اور اس کے ساتھ ساتھ انویڈیا جی پیو اس کا بھی استعمال کیا ہے انویڈیا کے گرافک پروسس یونٹ جسے جی پیو کہا جاتا ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ ہم جدید قسم کی virtual reality کا استعمال کر سکیں اب اس کی cost بہت کم ہے بجائے کہ physical کمرے بنائیں اور اس قسم کی چیزیں simulate کریں اب آپ simple ایک software کے ذریعے یہ چیزیں simulate کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناسا نے ایک لیب بھی بنائی جسے ناسا ہائیبریڈ reality لیب NHRL کہا جاتا ہے دو دو ہزار پندرہ میں بنائے گئے اور اس لیب میں ہم space کی ساری کی ساری conditions کو simulate کرتے ہیں اب آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ابھی بہت چیزیں واقع ہیں ہم نے gravity کو microgravity کو تو simulate کیا ہی نہیں وہ کیسے کریں گے ہم نے space کی movement کو simulate کیا ہی نہیں کیونکہ space میں تو آپ انڈے پر یا ایک ping pong ball پر اپنے ویڈیوز بھی دیکھیں گے ہلکی سے بھی force لگائیں تو وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر friction نہیں تو رکھتی نہیں ہے اس کو کیسے simulate کریں گے جو astronaut space walk کرتے ہیں چیزوں کو جا کر space station سے باہر ٹھیک کرتے ہیں اس کو کیسے simulate کریں گے تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس پر ہم اگلی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ یہ ساری conditions ہم کیسے simulate کریں گے لیکن اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ صرف gravity کو لے لیجئے اور مجھے ideas دیجئے comments میں کہ gravity کو low gravity کو ہم کیسے simulate کر سکتے ہیں آپ کے ideas کیا کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طریقے سے virtual reality کے softwares کو اب NASA use کرنے جا رہی ہے اپنی simulations میں اور کس طریقے سے ہمیں بھی virtual reality کے softwares کو use کرنا چاہیے اپنی education کے لیے اور اپنی training کے لیے تختیہ online کو like کرتے رہیے share کرتے رہیے اور اس علم کو آگے باندھتے رہیے